ماشاءاللہ یہ ساموسیں بہت ہی زبردست تیار ہوئیں اور بہت آسانی کے ساتھ یہ تیار ہو جاتے ہیں آپ ہی نے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ سے یہ ساموسیں کیسے تیار ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز میں ہوں مبارک علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورین ٹیسٹ امید کرتا ہوں کہ اللہ کی کرم اور فضل کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ٹورین ٹیسٹ میں آج ہم جو رسپی آپ لوگوں کے لئے لے کریں وہ بہت ہی مزے کی ہے بنانے میں بہت آسان ہے اور کھانے میں بہت لزیز ہے رمضان میں سب کی بہت زیادہ اپسان دید ہے اور آپ اکثر بناتے ہیں سموسے سموسے کی شیپ وہ ٹھیک طریقے سے نہیں بنتی اور آج میں آپ لوگوں کو سموسے کی شیپ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اور بہت ہی سمپل سا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ بہت آسانی کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں سموسے وہ نہیں ہوں گے بہت سمپل سا انداز میں آپ انہیں تیار کر لیں گے اور بہت آسانی کے ساتھ تیار کر لیں گے سموسے جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ دسترخان پر پڑے ہوئے بہت خوبصورت لگیں گے اور کھانے بھی بہت عزیز ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں ان کو بنانے کے لئے ہمیں کن کی ناجزہ کی ضرورت ہے اور یہ کس طرح تیار ہوں گے آئیے شروع کرتے ہیں سموسے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اوبال لیں گے آلو کو اور آلو اوبال لیں کے لئے کڑائی کو رکھتے ہیں چولے پہ آگ ہم نے پہلے جلا لی تھی سب سے پہلے کڑائی میں ڈال لیں گے پانی آلو ڈال لیں گے آلو ڈال لیں گے آلو ڈال لیں کے بعد کڑائی کو اوپر سے ڈام دیں گے تاکہ آلو میں اوبال دو ہے جلد آجائے اور اچھی طرح آلو جائے جب تک ہمارے آلو جائے اور مادی نامر آردام کیا۔ میدے میں بھی چھانب بھی چھاننا کے لئے میں Chandraعج realizes مادی ہے اورぎے میں مادے کا آ وبیچ میں شونار دائمے مہدے میں چھاند لیئے مہدے میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں گے تھوڑا سا زیرہ ڈال لیں گے اور تھوڑا سا بیچ میں آئل ڈال لیں گے اور ابھی مہدے کو پہلے ہاتھ ہی میں سے مکس کر لیں گے آئل ڈال لنے کے بعد مہدے کو ہم نے مکس کر لی اور ابھی ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے پانی جو ہے وہ ہم تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے سموسے کے لئے دو جو ہے وہ سخت رکھیں گے اس کو نرم نہیں کریں گے اس لئے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے سموسے بنانے کے لئے مہدے کا دو جتنا سخت ہوگا سموسا جو ہے ایک تو کرسپی بنے گا دوسرا خوبصورت بنے گا اور سموسا جو ہے وہ ڈیلہ نہیں ہوتا اس لئے ڈو جو ہے وہ سموسے کے لئے سخت رکھئے گا جب بھی آپ سموسا تیار کریں ڈو ہمارا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تیار ہو گئے اور ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے ریسٹ پر رکھیں گے دو کو تقریبا 15 سے 20 منٹ کے لئے ریسٹ پر رکھیں گے اور جب تک ہمارا دو جو ہے وہ ریسٹ پر اتنی جر میں ہم باقی جو سموسوں کی فیلنگ کی چیزیں وہ تیار کر لیتے ہیں فیلنگ کے لئے سب سے پہلے ہم کٹ لیں گے سبز میرچ سبز میرچ سبز میرچ ہم باری باری کٹیں گے اور جتنی باری کٹ لیں گے سبز میرچ ہم نے کٹ لیا اور اس کو ہم ڈال لیں گے رکابی میں ابھی ہم کٹ لیں گے سبز دنیا سبز دنیا کو بھی باری باری کٹیں گے دنیا بھی ہم نے کٹ لیا اور دنیا کو بھی ہم ڈال لیں گے رکابی میں اور ابھی ہم چاپ کر لیں گے پودینے کی پتیوں کو اس کو ہم باریک باریک چاپ کر لیں گے پودینے کے پتوں کو ہم نے چاپ کر لیا اور یہ بھی ہم کٹنگ بورڈ سے اتار لیتے ہیں ڈوکو ریسٹ پہ رکھے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ہم اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں پیڑے جو ہے وہ ہم چھوٹے چھوٹے بنائیں گے تقریباً اس سائز میں ڈوکو ہم کٹ کے اس کے پیڑے بنا لیں گے تمام ڈوکو پیڑے ہم نے بنا لیا اور ابھی ہم ان کو بیل لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نیچے خوشک کٹے لگا لیں گے تاکہ ٹکی جو ہے وہ ساتھ جڑے رہے ہیں ٹکی کو تھوڑا سا میدہ لگا لیں گے خوشک اور اس کے بعد اس کو بیل لیں گے سخت میدہ جو ہے وہ تھوڑا بیلنے میں زور لیتا ہے میدہ کے پیڑے کو ہم نے بیل لیا اور ابھی ہم اس کو کٹ لیتے ہیں اور آپ اس کو کسی بھی شیپر کی مدد سے کٹ سکتے ہیں گلاس کی مدد سے کٹ سکتے ہیں یا کسی بھی گھر میں کسی برتن کی مدد سے کٹ سکتے ہیں اور میں نے یہاں کٹنے کے لیے اس کو ایک پلاسٹک جار کا ڈککن لی ہے اور ہم اسے گلائی کی شکل میں کٹیں گے رکھنے کے بعد گمائیں گے تو اس طرح ٹکی جو ہے وہ کٹ جائے گی اس کو ہم سیڈ پر رکھتے جائیں گے اور اسی طرح سارے پیڑوں کو بیلنے کے بعد اس کی ٹکیاں جو ہے وہ ہم اس طرح کٹ لیں گے تو ایک ٹکی جو ہم نے بیلی ہے اس میں سے ہمارے دو سمو سے جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے اور یہ جو مٹیریل باقی بچہ ہے اس کو ہم دوبارہ سے پیڑا بنانے کے بعد بیل لیں گے تمام ڈو کی ٹکیاں جو ہم نے تیار کر لی ہیں اور اس طرح بڑی آسانی کے ساتھ ٹکیاں جہاں وہ تیار ہو گئی ہیں تمام ڈو کی ٹکیاں جو ہم نے تیار کر لی ہیں اور ابھی ہم چلتے ہیں آلو بھی طرف آلو ہمارے اُبل چکے ہیں اور آلو کو کڑائی میں سے نکال لیتے ہیں آلو کو کڑائی میں سے نکال لیں گے آلو کو اُبلنے کے بعد چھیل لیں گے آلو کو کڑائی میں سے نکال لیں گے آلو ہم نے چھیل لی ہیں اور ابھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں باقی مسائلہ جاتا ہے ایک چمچ سرخ میری ڈال لیں گے آدھا چمچ زیرہ ڈال لیں گے ایک چمچ نمک ڈال لیں گے ایک چمچ خشک دنیا لے لیں گے اور اس کو تھوڑا سا مسل کے بیج میں ڈال لیں گے مسلنے سے اس کے دو دو تین تین پیس ہو جائیں گے سبز میری ڈال لیں گے جو بری بری کا ہم نے کٹی تھی دنیا اور پودینہ جو ہم نے کٹا تھا وہ ڈال لیں گے اور ابھی ہاتھ کی مرض سے آلو کو بھی میچ کر لیں گے اور ساتھ ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو ہاتھ کی مرض سے اچھی طرح مکس کر لیں گے تمام سالہ جات کو اور آلو کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا اور آلو جب وہ بھی اچھی طرح میچ ہو گئے ہیں اور ابھی ہم سموسوں کی فلنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ٹکی لیں گے اور ٹکی کے اوپر رکھیں گے فلنگ کے لئے جو ہم نے میٹیریل تیار کیا وہ اور اس کے اوپر رکھیں گے دوسری ٹکی اور ہاتھ کی مرض سے اس کے کنارے جو ہے وہ اچھی طرح جوڑ لیں گے سائیڈ چینج کریں گے اور دوسری سائیڈ سے بھی تھوڑا اس کو پریس کر لیں گے اور فلنگ کی مرض سے اس کے کناروں پر ہم ڈیزائن بنا سکتے ہیں اس طرح ایک تو اس طرح کنارے جو ہیں وہ اچھی طرح جوڑ جائیں گے اور دوسرا اس کے اوپر ڈیزائن بن جائے گا اور اس طرح اس کے کناروں پر بہت پیارا ڈیزائن جو ہے وہ بن جائے گا جب اسے فرائی کریں گے تو یہ مزید واضح ہو جائے گا اسی طرح تمام سموسوں کی فلنگ کرنے کے بعد ہم انہیں سائیڈ پر رکھتے جائیں گے تمام ٹکیوں کے سموسے ہم نے بنا لیئے اور ابھی ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں کڑائی کو رکھتے ہیں چولے پر اور کڑائی میں آئل ڈال لیں گے کڑائی میں آئل ڈال دیا اور آئل کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے آئل گرم ہو گیا آئل کو زیادہ گرم نہیں کریں گے جب درمیانہ سا گرم ہو جائے تو اس میں سموسے ڈال دیں گے اور دو سے تین سموسے ہم ایک وقت میں ڈال کے ان کو فرائی کر لیں گے اور زیادہ سموسے ایک وقت میں اس میں نہیں ڈالیں گے ابھی ہم ان کی سائیڈ چین کریں گے ماشاءاللہ سموسے بہت ہی زبردست کھول ہیں دوبارہ سے سموسوں کی سائیڈ چین کرتے ہیں ماشاءاللہ اس سائیڈ سے بہت اچھی طرح براؤن ہوئے ہیں اور بہت ہی زبردست کلر آئے ہیں ابھی ہم اسی طرح دوسری سائیڈ سے بھی براؤن کر لیں گے سموسے ساری سائیڈوں سے اچھی طرح براؤن ہو گئے ہیں اور ابھی ہم ان کو کڑائی میں سے نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ سموسے بہت ہی زبردست تیار ہوئے ہیں اور اسی طرح آپ باقی سموسے جو ہیں وہ بھی ہم تیار کر لیں گے تمام سموسے جو ہیں ماشاءاللہ ہمارے تیار ہو گئے ہیں تمام سموسے جو ہیں ماشاءاللہ ہمارے تیار ہو گئے ہیں تمام سموسے جاخét کی ماشاءاللہ مزے کا ہے بجیہ فاطمہ ہاں جی بیٹا یہ سموسے کا مزا ہے ہاں جب جی بہت مزا ہے ہاں جب جی بہت مزا ہے اب یہ تیبوں مجھے بجیہ آشتر کرتی ہے ہاں جب جی بہت مزا ہے ماشاءاللہ ہمارے سموسے بہت زبردست تیار ہوئے امید آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہاں نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک فوراں پہنچیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے بزرگوں کا خیال رکھئے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ